تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اکاسی اکاون سالہ شخص ایک چوبیس سالہ لڑکی کے ساتھ نوجوان لڑکی کے ساتھ آپ یہ کہیں کہ یہ افیر تھا تو اب نسوں میں خون نہیں دوڑتا اب نسوں میں دوڑتی ہے بے غیرتی ضمیر فروشی ہماری عادت بن چکی ہے جس طرح جسم فروشی کے لیے ہم دوسروں پر انگلی اٹھاتے ہیں ویسے ضمیر فروشی ہم نے اپنا کاروبار بنا لیا ہے اور رہی بات ایمان کی تو دل میں ایمان کی جگہ جو ہے بیمانی نے لے لی ہے اور ہمارے گہنے وہ حسد جیلیسی نفرت اور انگلی اٹھانا کسی کے کیریکٹر پر یا کسی کی کیریکٹر اسیسنیشن کرنا ہمارا سب سے بڑا شوبہ بن چکا ہے عادت بن چکی ہے اور یہ ہم آئے دن کرتے ہیں اور اس حد تک کرتے ہیں کہ ایک مرے ہوئے شخص کو بھی چین سے جینے نہ دیں اس کی بھی کیریکٹر اسیسنیشن کریں اس کے کردار پر بھی انگلی اٹھائیں اس کے کردار کو بھی گندہ میلا کرنے کی کوشش کریں تو یہی کچھ ہو رہا ہے سوی باگ کی بیٹی آریفہ کے ساتھ بڑھگام کی اس بیٹی کے ساتھ اس کے کردار کو میلا کرنے کی کوشش اور اس کے کردار کو میلا کرنے کی سازش کر رہے ہیں کچھ گلیز اور بدکار مکار زمیر فروش لوگ میرے لپس بہت کڑوے ہوں گے لیکن کڑوے تو ہیں لیکن مجھے لگتا ہے بہت کم ہے بہت کم ہے میں بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں اس بارے میں میں بہت کچھ ان لوگوں کے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں جو آج یہ کہہ رہے ہیں کہ 51 سال کا شبیل وہ جاہل وہ درندہ اس درندے کے ساتھ جب جوڑا جا رہا ہے اس بچی کو آریفہ کو جب اس کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ ان کے بیچ میں کوئی رشتہ تھا ارے بے غیرت لوگوں ارے بے مان لوگوں زمیر فروشو تمہارے زمیر مر گئے ہیں کیا تمہارے یہ دین کا ڈنڈا جو ہے وہ وقت پہ ہی کیوں نکل آتا ہے ہر وقت اس کو جو ہے ہاتھ میں کیوں نہیں رکھتے اور یہ جو تصویریں تم سوشل میڈیا کے اوپر چلا رہے ہو تمہیں تو بہت تکلیف ہوتی ہے نا جب کسی کشمیر کی بیٹی کی تصویر سوشل میڈیا پہ آتی ہے تب تو تم بڑے گیانی دیوتا بن جاتے ہو تب تو بڑے بڑے نعرے دیتے ہو بڑے بڑے فرمان تگلکی دکھاتے ہو کہ تصویریں نہ چڑھائیے آج تو یہ کٹی ہوئی تصویریں لاش کی تصویریں چڑھا رہے ہو کہ آج کہاں مر گئے زمیر تمہارے آج کہاں مر گئی تمہاری سوچ بہت افسوس ہوتا ہے میں اس ہی قوم کا ایک حصہ ہوں اسی نسل سے آتا ہوں اور آج یہ سب دیکھ کر اپنا خون کھول رہا ہے خون کے آسور ہوتا ہے انسان کی ایک تو اس طرح کی بربریت اتنا ظلم تیس حصوں میں تقسیم کر دیا ایک معصوم زندگی کو ایک درندے نے اور اب اس درندے کے ساتھ اس کو جوڑ رہے ہیں کچھ لوگ یہ تصویریں سوشل میڈیا پہ چلا رہے ہیں کچھ لوگ ان کے گھر والوں کو پریشان کر رہے ہیں اگر یہ ہے تمہارے دین کا ڈنڈا اور اسلام کا تقاظہ تو میں تم پر لانت بھیجتا ہوں جس حالات کے آج ہم دیکھ رہے ہیں جو حالات بنے ہوئے ان حالات کے ذمہ دار ہم خود ہیں ہم نے ایز معاشرہ ان حالات کو بنایا ہے ہمارے مذہب کو اگر کوئی آج نشانہ بنا رہا ہے تو وہ ہماری حرکتوں کی وجہ سے بنا رہا ہے ہمارے مذہب میں کوئی کمی نہیں تھی اسلام میں کوئی کمی نہیں تھی پاک صاف دین اسلام جس نے ایکویلٹی انصاف ہر کنسپٹ دیا جو دنیا نے سید کبھی سوچا ہوگا لیکن اس کے بعد اگر آج نشانہ بنایا جا رہا ہے وہ ہماری حرکتوں کی وجہ سے اگر اسلام خطرے میں ہے تو آج کے مسلمان کی وجہ سے خطرے میں ہے میں سوشل میڈیا پہ ہپوکریسی دیکھتا ہوں مردوں کے لئے ایک قانون عورتوں کے لئے دوسرا قانون اس کے بعد جب آج یہ قتل ہوا اب اس کو سنسنی خیز بنانے کے لئے آپ اس طرح کی کہانیاں رچ رہے شرم کر لیجئے بے غیرت لوگوں شرم کر لو اور مائنسٹ تو بہت کلیر سمجھ میں آتا ہے نا بہت سے لوگوں کا ایک شخص نے ابھی ریسنٹلی ایک ویڈیو پر کمنٹ کیا تھا میرے جہاں پر میں نے بیجنور کی بہنوں کا ویڈیو چلایا تھا جس میں یہ دکھایا تھا کہ کچھ سنگی گبارے فینک رہے تھے ان کے اوپر ہولی کے دن اب یہ شخص آکے وہاں پر لکھتا ہے کہتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے انہوں نے غلط کیا لیکن ان عورتوں کو بھی بہار نہیں نکلنا چاہیے تھا ارے بے غیرت آدمی تجھے کیا پتا وہ کیوں بہار نکلی تھی میں تیرا نام نہیں لینا چاہتا تجھے کیوں پتا تجھے کیسے پتا کہ وہ بہار کیوں نکلی تھی کیا پتا وہ اپنے بچے کے لئے دودھ لینے نکلی ہو کیا پتا وہ اپنے بیمار باپ یا سسر کے لئے دھوائی لینے نکلی ہو کیا پتا اپنے بیمار پتی کے لئے کچھ لینے نکلی ہو کیا پتا کس مجبوری سے نکلی ہو لیکن تیری سوچ کا میار بس اتنا ہے کہ عورت گھر سے باہر نکلی کیوں اور تم جیسے لوگ یہ وہی لوگ ہیں جو تبدیل ہوتے ہیں آج ان لوگوں میں جو قتل کرتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ بھئیہ قتل تو اس لئے کر دیا کیونکہ وہ تو ہاتھ آئی تھی نا میرے میرے ہاتھ آگئی تو میں نے قتل کر دی اگر وہ گھر سے باہر نہ نکلتی تو میرے ہاتھ آتی کیسے تو میں قتل کیسے کرتا اور ایک قتل کو کس طرح سے پہلے آپ کے ساتھ زیادتی ہیں ظلم کرنے والے کم تھے جب یہ خود کے لوگ اپنے جو ناسور پیدا ہونے لگ گئے کیا ہو رہا ہے کشمیر میں آج کل کیا آپ کو معلوم ہے باپ بیٹی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے یہ خبر کشمیر سے آ رہی ہے ایسی جیسی خبریں روح دہلا دیتی ہیں اور اس کے بعد کچھ لوگ دفاع کرنے اتر آتے ہیں اور کچھ لوگوں کو پھر بیٹیوں کی پروفیشنل لائف سے تکلیب ہے ارے جن کو گھر میں بٹھا کے رکھا ہے ان کو تو قتل کر رہے ہو نا اس کے بعد ان کے اوپر کہانیاں بن رہے ہو ان کی کہانیاں ان کی باتیں بتا رہے ہو بتا رہے ہو کہ یہی غلط تھی مجھے افسوس ہوتا ہے تمہاری سوچ پر اپنے غربان میں جھانکنے کی ضرورت ہے کشمیر needs to introspect سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا غلط ہے ہم کہاں غلط ہے پہلے جب ہم یہ سمجھیں گے کہ ہم کہاں غلط ہے پھر ہم یہ سمجھا پائیں گے کہ تم کہاں غلط ہو یا کوئی اور کہاں غلط ہے وقت آ چکا ہے اور بند کر دیجئے یہ تماشا یہ ہیپوکرسی بند کر دیجئے یہ منافقت بند کر دیجئے وقت رہتے نہیں کی تو کہیں نشان بھی باقی نہیں رہے گا کہیں کوئی نشان باقی نہیں رہے گا پھر اللہ کا عذاب جب اتر آتا ہے پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں کس کے اوپر آ رہا ہوں کوئی میرا کلمہ پڑھنے والا تو بیچ میں نہیں آ رہا پھر وہ کچھ نہیں دیکھتا یاد رکھنا میری بات بہت افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑھ رہا ہے کہ یہ سب چیزیں ہم کو دیکھنی پڑھ رہی اللہ اللہ ظل سانو اس کی روح کو سکون دے جنت میں عالی ترین مقام ادا کرے لیکن ان ظالموں کے کان کھول دے ان کی آنکھیں کھول دے ساتھ ساتھ اور ان کو بتائے کہ تم کس دین کی بات کر رہے ہو کس اسلام کے نام پر تم جو ہے یہ کس حوالے سے یہ چیزیں تم کہہ رہے ہو کہ یہ ایسا تھا یا ویسا تھا باہر نکلنا چاہیے تھا یا نہیں نکلنا چاہیے تھا